پارٹی الیکشن کروا رہے ہیں اس کے لیے جو انٹریم کانسٹیوشن ہے وہ اپروو کروا لی ہے سینٹرل اگزیکٹیف سے اور اس کے علاوہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں اس کی ہم نے ریزولوشن وہ آج اخباروں کو دے دی ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں کا حق ہے ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دینی چاہیے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور ابھی تک نہ گورنمنٹ اس میں اس کو انٹریسٹ ہے اور نہ ہی الیکشن کمیشن کو انٹریسٹ ہے تو اس کے اوپر ہم سوچ رہیں کہ سپریم کورٹ میں واپس جانے کا آج ہم نے ریزولوشن پاس کی ہے اور الیکشن ریفارمز ٹوزڈے کو ہے پارلیمنٹری کی الیکشن ریفارم کمیٹی کی میٹنگ ہم اپنی تحریک انصاف اپنی ادھر تجویزیں رکھ رہی ہے اور اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ اگر یہ نہ ایکسپٹ کی گئی جو پارلیمنٹری ریفارم کمیٹی ہے اگر انہوں نے نہ یہ ایکسپٹ کی تو پھر ہم سوچیں گے کونسی اور فورمز پہ جائنا کیونکہ ہم نے دوزار اٹھارہ کا الیکشن بلکل ویسے نہیں ہونے دینا جو کہ دوزار تیرہ کا الیکشن ہوا تھا جس میں ساری پارٹیز نے کہا تھا دھان دی ہوئی اس بار ہی ہم الیکشن کی انتظار نہیں کریں گے کہ بعد میں جا کے شور مچائیں الیکشن سے پہلے ہم تجویزیں دیں گے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہو تاکہ ساروں کو اعتماد ہو امپائرز کے اوپر نیوٹرل امپائرز کے نیچے الیکشن ہو جو کہ دوزار تیرہ کا الیکشن نہیں تھا جو بائیس تاریخ کو میرے خواہل میں وہ سپریم کورٹ میں ہے جی آئی ٹی کی جو تحقیقات ہوں گی وہ بائیس تاریخ کو سپریم کورٹ کے سامنے لائی جائے گے تو اس میں ہم سب کو پتا چل جائے گا اور ہم سب اس کو دیکھیں گے کیونکہ ساری قوم دیکھ رہی ہے اب جی آئی ٹی کی طرف کیونکہ ساری قوم نے فالو کیا پینما لیگز کو سپریم کورٹ میں اب سب قوم انتظار کر رہی ہے کہ جی آئی ٹی کے اندر کیا کس قسم کی تحقیقات کا ابھی تا کیا نتیجہ ہے وہ اوپن ہونی چاہیے اوپن اس لیے ہونی چاہیے کہ جب ساری قوم کو پتا چلے تو پھر سپیکولیشن ختم ہو جائے گی یہ بالکل کلوز ڈور نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ جس طرح سینٹ کی بلکہ میں تو ایک قدم آگے جانا چاہتا تھا کہ سینٹ کی جو ہیرنگز ہوتی ہیں وہ اوپن ہوتی ہیں میڈیا کے سامنے ہوتی ہیں لیکن اگر وہ جی آئی ٹی کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ سامنے نہیں آ سکتی کم از کم دو ہفتے کے بعد پورا ہم سارے میڈیا ہم سب کے سامنے ہمیں پتا چلنا چاہیے کہ کیا ابھی تک کیا پیشورافت ہوئی ہے دیکھیں جو ڈان لیک ہے میں نے کل جلسے میں اس کی کافی تفصیل سے بات کی تھی یہ ایک نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے یہ گورنمنٹ اور فوج کے بیچ میں نہیں ہے کیونکہ جب نواز شریف کالا کورٹ پہن کے میمو گیٹ میں سپریم کورٹ میں چلے گئے تھے تو تب بھی وہ کہہ سکتے تھے کہ جی گورنمنٹ اور فوج کے بیچ میں ہیں لیکن وہ ایک نیشنل سیکیورٹی ایشو تھا اور نواز شریف نے جا کے سپریم کورٹ پہ کیس اٹھایا تھا اور وہ بلکل میمو گیٹ وہی ہے جو کہ ڈان لیکس ہے کہ پاکستانی فوج کو باہر یہ تاثر دیا بلکہ یہ اس سے بھی برا ہے یہ اس سے برا ہے اس لیے ہے کہ وہاں تو یہ کہا گیا تھا میمو گیٹ میں کہ حکومت کہہ رہی تھی ہمیں فوج سے بچاؤ امریکنوں کہہ رہی تھی یہ تو وہ زبان استعمال کی ہے یہ ڈان لیکس میں جو نرندر موڈی پاکستان کی فوج کے خلاف استعمال کرتا ہے یہ نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے اور سارے ساری پارٹیز چاہتی ہیں کہ پارلمنٹ کے سامنے یہ رکھا جائے کہ یہ تحقیقات یہ جو بھی جو بنی تھی کمیشن اس کی کیا فائنڈنگز ہیں وہ ساری قوم دیکھنا چاہتی ہے یہ نون لیک کا ایک اور جھوٹ ہے سارے میری جتنے بھی میری جو ایسٹس ہیں ساری سب کو پتا تھا دوزار گیارہ بارہ میں میری ویب سائٹ کے اوپر ساری ایسٹس پرے ڈیکلیئٹ تھے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے ساری منی ٹریل ہوگی ہم نے سپریم کورٹ پر دی ہے ساری منی ٹریل پیسہ کدھر سے آیا کدھر سے فلیٹس خریدے بیچا کب کتنے کے بیچے پیسے پاکستان کیسے آیا منی ٹریل اور کوئی کتری کی ضرورت نہیں پڑے گی ساری منی ٹریل سپریم کورٹ کے پاس ہے اور جب بھی یہ ہیرنگ شروع ہوگی انشاءاللہ جب بھی تو میں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے ایک سال سے لوگوں کیسے دھوکہ دی ہے سیدھی سیدھی چیز نہیں بتا دیتے کہ جناب پیسہ کدھر سے آیا کون ہے بینیفیشری آنر وہ کمپنیز کا وہ جو نیلسن اور نیسکول ہے ابھی تک توتہ مینہ کی کہانی سنائی گئی ہے سچ ایک ہوتا ہے اور وہ آج سپریم کورٹ کے پاس پتا ہے دیسمبر سے الیکشن کمیشن کے پاس پڑا ہے میرے سارے میری وہ منی ٹریل پڑی ہے کہ کب سلیٹس لیے کب بیچے پیسہ پاکستان کیسے آیا پاکستان تحریک انصاف کے چیمین عمران خان میڈیا سے بات کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جس طرح سے میمو گیر سکینڈل تھا اسے طرح سے اب ڈان لیگ سکینڈل ہے اور اس کا بھی حتمی نتیجہ سامنے آنا چاہیے